اسلام علیکم با خبر کے سان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حیرہ محفوظ آج کی ہماری ویڈیو ہے تھریپس کے حوالے سے جس میں ہم بات کریں گے تھریپس کی شنافت کیا ہے اس کا نقصان یہ کیسے پہنچاتا ہے پھر اگر اس کے حملے سے پہلے آپ کیسے اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی فصل پر اس کا حملہ ہو گیا ہے تو حملے کے بعد اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی شنافت کے بارے میں جی تو ناظرین اس کی شنافت میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھریپس ہیوزاتر ہمارے کسان بھائی جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے شکل اس کی زیرہ نمہ ہوتی ہے اور رنگ میں یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اس کی نر اور مادہ جو کیڑے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے جو نر کیڑا ہے اس پر پر نہیں ہوتے جبکہ جو مادہ کیڑا ہے اس پر پر ہوتے ہیں اور پروں کے کناروں پر جھالا نمہ مال موجود ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پودوں کو نقصان کیسے پنچاتا ہے جو تھریپس ہے وہ پودوں میں اس کے پتوں کی دنمیانی کمپلوں کے اندر موجود ہوتا ہے جہاں سے وہ اس کا رس چوستا ہے اگر اس کا حملہ شدت اختیار کر جائے تو پتے جو ہیں وہ چڑمول ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو اس کے اٹیک سے پہلے اس کے حملے سے پہلے آپ اس سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں جن فصلوں پر نیٹروجن کی خات کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے وہاں پر اس کیڑے کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ موسمی حالت بھی اس پر کافی اثر انداز ہوتی ہے اگر تو فصل کو زیادہ سکھا آیا ہے فصل میں زیادہ موسمی صورتحال خوشک ہے تو وہاں پر بھی اس کا حملے کا اندیشہ بھڑ جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اگر اس کا حملہ آپ کی فصل پر آ چکا ہے تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے دو طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک ہے نامیاتی کنٹرول دوسرا ہے کیمیائی کنٹرول اگر ہم بات کریں نامیاتی کنٹرول کی تو اس میں دو تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہے نیم آئل دوسرا ہے تلسی کا تیل ان دونوں کو ہم اس کیڑے سے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کیمیائی کنٹرول کیمیائی طریقے میں آپ دو کیمیکلز کو ملا کر استعمال کر سکتے ایک فبرونل دوسرا امیڈا کلوپرٹ ان بتائے کے زہروں کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے چند باتوں کا خاص خیال لکھنا ہے ایک تو جس وقت آپ سپری کریں تو مشین کی پھوار بہت باریک ہونی چاہیے سپری شام کے وقت کریں سب سے اہم بات سپری کرتے ہوئے نوزل پودوں کے اوپر رکھیں تاکہ زہر درمیانی کمپلوں تک پہنچ سکے تمام کاشکاروں کو تھریپس کے نقصان سے بچانے کے لئے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اپنا اور اپنی کاشکاری کا رکھئے بے حد خیال اور رہے باخبر زراد سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لئے باخبر کسان موبائل اپلیکیشن یا ہرپ لائن پر کار کر کے اپنے ذریعی مہارین سے مشورہ طلب کریں مزید ذریعی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے باخبر کسان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ اپنیے گا